جمعیرات کے دن اللہ پاک کا ایک صفاتی نام یا حقیمو اور قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ اِنَّا عَفَيْنَاكَ الْكَعُوسَرِ اس وظیفے کو جمعیرات کے دن کر لو فقیر بھی اس عمل کو کرے گا تو وہ بھی کروڑ پتی بن جائے گا یقین نہ آئے تو آزما کر دیکھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اپنی پوری زندگی میں پانچ منٹ نکال کر صرف پانچ منٹ نکال کر پورا وظیفہ اگر آپ لوگ پڑھ لیتے ہیں اور اس وظیفے کو آپ لوگ پورا توقع کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو فقیر بھی اگر آپ ہوں گے تو یقین مانے میرے بھائیوں میری بہنوں فورت اللہ پاک آپ کو کروڑ پتی بنا دے گا یہ سا مجرب وظیفہ یہ سی مجرب تذبیہ جس تذبیہ کو پڑھنے کے کئی ہزار لاکھوں نہیں اور آپ لوگ کروڑوں کے مالک رات و رات بن جائیں گے یارے دوستو یہ وظیفہ انتہائی مجرب اور باکامال اور قرامتی وظیفہ ہے اس وظیفے کو پڑھنے والے جتنے بھی میرے بہن بھائی ہیں جو بھی کسی تقلیب میں ہیں پیسو کی تنگی کی وجہ سے مارے مارے گھوم رہے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ چھوٹا وزہ وظیفہ اپنی زندگی میں ایک مردمہ پڑھ لینا میری بہنیں جو پریشان ہیں جن کا کوئی کمانے والا نہیں یا پھر وہ گھر میں جگڑ فساد اور بے پناہ کی مفلسی ہے لاچاری ہے گھر میں پیسے نہیں ہیں میری بہنیں بھی پڑھ لیں انشاءاللہ ایسے ایسے ازباب بن جائیں گے ایسے ایسے غیبی طریقے سے آپ کو رسک ملنا شروع ہوگا کہ آپ کی اپنی اکل حیران رہ جائے گی کہ یہ دولت کا طفان اچانک پہن سے آ گیا میری بہنوں خدا کا واسطہ یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی پڑھ لینا ساری زندگی آپ لوگ مجھ سے پڑھ سب پر وظائف پوچھتے ہیں ہم تکلیف میں ہیں ہمیں وظیفہ بتاؤ یہ عمل ویسے تو میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں لوگوں کو بتلایا ہے اور کئی لوگوں کو اس سے فوری طور پر فائدہ بھی ہوا اور کچھ لوگوں نے اس کا اثر بھی دیکھا تو یہ وظیفہ ایسا ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ فوری طور پر رسک اور دولت کا بندوبست کر دیتا ہے اگر آپ کی جیب خالی ہے آپ کی خالی جیب انشاءاللہ فوری طور پر بھر جائے گی آپ کی جیب میں پیسہ آنا شروع ہوگا آپ کے گھر میں پیسہ آنا شروع ہو جائے گا آپ کا بینگ بیلنس بڑھتا جائے گا انشاءاللہ کئی ایسی میری بہنیں ہیں جو کرزوں میں ڈوب چکی ہیں جو اس وظیفے کو میں نے بتایا انہوں نے پڑا تو ان کے کرز بھی ادا ہو گئے تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ وظیفہ جیسے کہ میرے عزیز ساتھیوں میری بہنوں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا آپ کو گھٹنوں پر بیٹھ کر نہیں پڑنا آپ لوگوں نے انتہائی آجزی انکساری کے ساتھ پڑنا ہے اور یہ وظیفہ کوئی گھنٹوں کا نہیں یہ وظیفہ صرف اور صرف پانچ یا چھے منٹ ہی لگیں گے لیکن اس وظیفے کو ویسے تو آپ لوگ اس سے کم ٹائم میں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ لوگ جب اچھی طریقے سے آرام آرام سے عدب کے دائرے میں بیٹھ کر اس وظیفے کو جو ترطیب میں آپ کو بتاؤں گا اس طریقے سے آپ لوگ اگر پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں اگر آپ لوگ ایک مرتبہ بھی سیری پڑھ لیں گے آپ لوگ اس وظیفے کی ایسا موجزہ دیکھنے کو ملے گا کہ دیکھ کر آپ کے رون پر گھڑے ہو جائیں گے جس وقت بھی آپ لوگ چاہو اس کو پڑھ سکتے ہیں اتمنان اور سکون سے بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا پہلے سکون سے اتمنان سے بیٹھنا اور فوراً یہ وظیفہ جس طریقے سے جس ترقیب سے بتاؤں گا اس طریقے سے پڑھ لینا چاہے آپ لوگ پاکستان میں ہو یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو آپ لوگ میری ویڈیو سنے رہے ہو کوئی بھی وقت کی پابندی بھی نہیں ہے آپ لوگوں نے اس عمل اس وظیفے کو صرف یقصوی کے ساتھ توجہ کے ساتھ اور خلوصے دل کے ساتھ کر رہے ہیں اور جب آپ لوگ اس وظیفے کو کر رہے ہو تو آپ کا دھیان ادھر ادھر نہ ہو آپ لوگ سکون سے بیٹھ کر اس وظیفے کو کریں اور آپ لوگ اگر فرض نماز کے بعد اثر کے بعد کریں گے یا مغرب کے بعد کریں گے جس طریقے کا بھی آپ کو سحولت ملے آپ لوگ اگر گھر پر بیٹھے ہیں تو گھر پر بیٹھ کے کر لیں آپ دکان پر جا کے کرنا چاہتے ہیں تو دکان پر جا کے کر لیں آپ کے جو بھی معاملات ہیں آپ کی اولاد نہیں ہو رہی ہے کوئی بھی آپ کا مقصد ہے جو بھی آپ کا نیک مقصد ہے اس نیک مقصد میں آپ لوگ کامیابی چاہتے ہیں اس وظیفے کو فوری طور پر پڑھ لیں اس وظیفے کو پڑھنے کے بے شمار کی بریکات بھی آپ کو ملیں گی کیونکہ اس وظیفے کو جو پڑھا جاتا ہے وہ اپنی زندگی کو خوشادگی کی طرف لے جانے کیلئے پڑھا جاتا ہے اس وظیفے کو اگر آپ لوگ بیمار ہیں آپ صحت چاہتے ہیں تو اللہ بھگا آپ کو صحت بھی عطا فرمائیں گے اور اس وظیفے کی ایک خاص بات اور یہ بھی ہے کہ جس چیز کا آپ لوگ کسور بھی نہیں کر رہے یعنی کہ جیسے کہ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی آنے والی ہے کیونکہ اللہ تو ہر چیز میں قدرت رکھتا ہے اس نے ہماری تقدیر پہلے لگی دی ہوتی ہے تقدیر کو بہتر بناتے ہیں تو لہٰذا اگر کوئی حادثہ ہماری زندگی میں روح نمہ ہونے والا ہوتا ہے تو آپ کے اس عمل سے اللہ پاک اس اچھی جو خراب تقدیر تھی اس کو اچھی زیادہ تبدیل فرما دے گا اور آپ کی زندگی اور زیادہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی یعنی کہ اس حادثات سے بچ جائے گی جس طرح سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ناغانی آفات اور بلیات سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمانا تو لہٰذا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دعا میں صحیح طریقے سے ہر کسی کو دعا مانگنا نہیں آتی دیکھیں دعا مومن کا ہتھیار ہے اگر آپ کو دعا مانگنا ایک اچھے انداز میں آگئی تو یقین جانے آپ کی زندگی خود بخود سورنا شروع ہو جائے گی کیونکہ جس کو مانگنا آگیا اللہ پاک سے کہ مجھے مانگنا کس طریقے سے ہے اور میں مانگ کس سے رہا ہوں جب ان دو تین باتوں کو آپ نے ذہن میں رکھے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شروع کری تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کے ہاتھ خالی واپس آ جائے کیونکہ پیارے دوستوں میں بارہا اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں اور میں آپ کو دعا کر کے بھی این میں بتاتا ہوں تو لہٰذا کوشش کرنا کریں کہ آپ لوگ اس کے اینوں مطابق دعا مانگا کریں کیونکہ میرے دوستوں جب آپ لوگ دعا اچھے انداز میں مانگیں گے تو آپ کو فوراں اس کے ریزلٹ بھی ملنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ دوستوں بارہا دیکھا جاتا ہے کہ آپ لوگ وزیوہ بڑا دل لگا کے کرتے ہیں آپ رو رو کر کرتے ہیں آجزی اور انکساری کے ساتھ کرتے ہیں لیکن دعا مجلبازی کر جاتے ہیں تو لہٰذا ایسا نہ کرا کریں دعا مجلبازی نہ کرا کریں اللہ باقات کیلئے ویسے ہی بہت زیادہ آسانیہ فرما دے گا تو پیارے دوستوں وزیوہ کی طرف لوگتے ہیں وزیوہ اپنے کس طریقے سے کرنا ہے ذرا اس کو دھیان سے سن لیں اگر آپ کے پاس کوئی کوپی پینسل ہے تو اس کو نوٹ کر لیں کیونکہ آج کا وزیوہ انتہائی مجرب اور باکامال عمل ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس کو تین مردبہ پڑھ لینا ہے اعوذ اور تصمیحہ یعنی کہ اعوذ باللہ من شرحیطون ورجیم بسم اللہ رقمانے رہیں یہ ایک ہوا اس طرح سے تین مردبہ پڑھ لیں گے اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں درودِ پاک پڑھیں گے درودِ پاک آپ لوگ چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر درودِ ابراہیمی پڑھیں گے تو آپ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ آپ کے لئے زیادہ بہتر ہوگا تو سواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ دے پڑھ لیں مجھے پڑھنے کا سواب ملے گا اور آپ کو سننے کا سواب ملے گا اور آج کا وزیفہ تو عزیز ساتھیوں بہنوں دو تین وزار ملا کر آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں ایک آدھے منٹ کا پورا یہ عمل تقریباً من جائے گا تو ایک ہی وقت میں بیٹھ کر کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ ایک وزیفہ پڑھا اور پھر کھڑے ہو گئے آپ لوگوں نے ان باتوں کا لحاظہ خیال کرنا ہے کہ فون پہ آپ لوگ لگے ہوئے بھی نہ ہو اور آپ لوگوں نے وزیفے کو انتہائی توجہ کے ساتھ اور یقصوی کے ساتھ کرنا ہے اور دوسرا وزیفہ آپ نے پیلا نہیں کرنا اور تیسرا وزیفہ پیلا نہیں کرنا ہے یعنی کہ جو ترپیب میں آپ کو بتا ہوا آپ نے اس سیریز کے اندر اس عمل کو اس وزیفے کو پڑھ لینا ہے تو پیارے دوستوں جہاں کئی پر بھی آپ لوگ بیٹھیں آپ لوگ کوئی شرط اس کے اندر حاصل نہیں ہے یعنی کہ خاتون ہوئی سے گھر میں پڑھیں گی چار دیواری میں اور مرد حضرت اگر چاہتے ہیں تو وہ مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اس عمل کو کرتے ہوئے آپ لوگوں نے کسی سے باتشید نہیں کرنی علیتگی میں آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے اور موبائل کو بھی اپنے آپ سے دور کرنے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ کسی رشتہ داروں کا فون بغیر آئے کوئی دوست یاروں کا فون آئے تو لہٰذا آپ لوگوں نے الگ سے بیٹھ کر اس وزیفے کو انتہائی یعنی کہ اپنے کاموں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے اس وزیفے کو کرنا ہے وزیفے کو کس طریقے سے کرنا ہے اس کو ذرا دیحان سے ملائزہ کر لیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے تحویز و تصمیحہ پڑھا تین تین مرتبہ اس کے بعد آپ لوگوں نے درود عبرہیمی پڑھ لیا تین مرتبہ اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے یا حکیمو یا حکیمو اللہ پاکہ یہ صفاتی نام آپ لوگوں نے سیدھے ہاتھ پر پڑھ لیں تزدی کے دانوں پر پڑھ لیں اس وزیفے کو پڑھنا شروع کر دیں سب سے پہلے ایک بار پڑھیں گے پھر دوسری بار پڑھیں گے پھر تیسری بار پڑھیں گے یا حکیمو اس طرح عزیز ساتھیوں بہنوں بزرگوں یہ پہلا وزیفہ آج کے عمل میں درود پاک پڑھنے کے فوراً باز یا حکیمو آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے اور اس وزیفے کو صرف گیارہ مرتبہ آپ لوگوں پڑھنا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ پاک کا ذاتی نام یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو اس کو سات مرتبہ پڑھ لینا ہے یہ آپ لوگ کے دو وزیفے ہوگا اس کے بعد تیسرا وزیفہ جو پڑھنا ہے اس کی ترتیب ذرا ملائزہ کر لیں سب سے پہلے آپ لوگ تین بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تین ہوئے اس طریقے جہاں تین بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا اس کے بعد آپ لوگ سورت القوصر کو 21 مرتبہ پڑھیں گے سورت القوصر کو 21 مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیں پیارے دوستو اس کے بعد جو آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک نام ہے اللہ پاکہ اللہ حسامت اللہ حسامت صرف 33 مرتبہ آپ لوگوں نے اللہ حسامت کو پڑھ لینا ہے پیارے دوستو ویڈیو کو ایک سیکنڈ بھی سکپ نہیں کریے گا آپ لوگ کو ویڈیو انتہائی آپ کے لئے یہ بہت زیادہ مفید ثابت ہوگی اس وزیوے کو کرنے سے آپ کی ہر پریشانی دکھ در تکلیف سب دور ہو جائیں گی لہٰذا جو میں نے ترتیب آپ لوگوں کو بتائی سب سے پہلے آپ نے تاؤل اور تصمیہ تین تین مرتبہ پڑھ لیا اس کے بعد آپ لوگوں نے تین مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھ لیا اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ پاکہ یہ سفات نام یا حکیمو یا حکیمو اس کو یارہ مرتبہ پڑھ لیا اس کے بعد اللہ پاکہ ذاتی نام یا اللہ اس کو سات مرتبہ پڑھ لیا اس کے بعد آپ لوگوں نے تین مرتبہ دوبارہ بسم اللہ رکھ ملے رہیم پڑھنی ہے پھر اکیس مرتبہ آپ لوگوں نے سورت القسر پڑھ لینی ہے اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اللہ سمت کو تیتیس مرتبہ پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ لوگ ایک سو ایک مرتبہ استقفر اللہ استقفر اللہ استقفراللہ پڑھیں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے دوبارہ سے تین مردہ درودہ ابراہیمی پڑھ لینا ہے یہ آپ کا آج کا وظیفہ مکمل ہو گیا اس کے بعد آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر اپنی تمام حاجت کا اللہ پاک کے ساتھ سوال کریں اللہ پاک سے آپ مانگیں رو رو کر گڑ 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 ہو نہیں سکتا کہ آپ کی جو دعا ہے وہ رد ہو جائے آپ کی دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہو جائے گی تو پیارے دوستو آج کا وظیفہ انتہائی مجرب اور باکمال اور قرامتی عمل ہے تو لہٰذا اس وظیفے کو لازمی کرئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرئے گا اور پیارے دوستو جو لوگ بھی ہم سے کمین میں دعا کیلئے کہتے ہیں اللہ پاک ان سب کی دلی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے اللہ پاک ان سب کی تمام پریشانیاں دکھ درد تکلیفوں کو دور فرمائے اور جو میری بہنیں کہتے ہیں کہ ان کے شہر کا کام نہیں ہے اللہ پاک ان سب کو ایک اچھا روزگار سالے روزگار حلال رسک کے ذرائع اور وافر مقدار میں عطا فرمائے اللہ پاک ان کی جو بھی حاجت ہے ان کو پورا فرمائے اللہ پاک جو بھی اولاد اولاد سے محروم ہیں اللہ پاک ان سب کو اولاد نرینہ عطا فرمائے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر اور جو میری ماں بہنیں جو بھی ہیں رو رو کر گڑ 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 گڑا کا دعا کر رہی ہیں کہ اللہ پاک ان کی بیٹیوں کے رشتے لگا دے میری بہنوں کے رشتے ہو جائے تو اللہ پاک ان سب کی اچھا رشتہ عطا فرمائے اللہ پاک ہر میری جو بہنیں جو میری بیٹی اللہ پاک ان سب کو ایک اچھا اور ایک صالح رشتہ عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ